نوٹس بناتے ہیں لیکچر کے دوران آپ لوگوں نے کبھی نوٹس بنانے کے طریقے بھی سیکھیں کہ نہیں سیکھیں کہ نوٹس بنایا کیسے جائے نیچر بھی کہتے ہیں نوٹس بنا لو ان کے نوٹس کیسے بنائے جائیں یہ بقیدہ ایک علم ہے اس کے پانچ طریقے پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ پپولر ہیں آپ لوگوں نے پڑھے نہیں ان میں پڑھے کون کون سے پڑھے آپ نے اسے کہتے ہیں ڈاکٹر کارنل میتھڈ اسے جو ہے اگر ذرا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ آپ کا صفحہ ہے ادھر دو تہائی حصہ ادھر ایک تہائی حصہ یہاں تک ہے ڈاکٹر کارنل کا میتھڈ اس کے نیچے ایک لائن یہ ہے ڈاکٹر آریس سجی کی کا میتھڈ میں نے تھوڑا سا اپنے مطابق اس کے اضافہ کر لیا آپ جو سن رہے ہیں کلاس میں کر رہے ہیں اس کے جو جسا بنیادی نکات آپ نے کہا آپ نے ان چیزوں کو یہاں پر مخصر ایک لائن میں لکھنا ہے مثال کے طور پر میں نے کل مثال دی تھی آپ کو خالدین بلید رضی اللہ عنہ کی جنگ موتا کی اور سیف اللہ کی لقب کی ذہن میں آگئے نا ہم نے کل بات کی تھی نا یہ والی اچھا آپ نے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے اب آپ کو پتہ لگا اچھا یہ والی بات تھی اب آپ نے میں لکھا کہ بھئی یہ واقعہ جو تھا نا صرف یہ تھے کہاں ہوا تھا جنگ موتا میں تلوارے کتنی ٹوٹی تھی نو نو تلوارے ٹوٹی تھی نا امیرے لشکر کون تھے جی یہ تھے یہاں پر اس کے بعد کیا ہوا تلوارے نو ٹوٹ گئیں اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اوکے اب جب آپ نے پورا واقعہ سننے کے بعد گھر جانا ہے آج تو جب آپ یہ اس کے مین پوائنٹس دیکھیں گے یہ پانچ سی صرف میں نے لکھے ہیں کیا آپ کو ان پوائنٹس کو دیکھ کے پورا واقعہ یاد آجے گا آجے گا نا اس کے بعد ان میں سے ایک یا دو الفاظ نکالیں پہلے آپ نے اس کی پوری گفتگو کو پیرے میں سمویا پیرے سے لائن میں آیا اب اس لائن سے اگر اسے ایک یا دو لفظ میں ڈھالیں تو کیا ہوگا سیف اللہ اور کہاں پر جنگ موتہ رائٹ اچھا اب یہاں پر تیچر نے تو یہ بتایا ہے اب میرا بھی تو دماغ گلہتہ سے چل رہا ہے اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جنگ موتہ ہوئی کب تھی استاد نے بتایا نہیں تھا سن کیا ہے اب میں نے یہاں پر یہ لکھ لیا اب میں نے گھر جا کے کیا کر رہا ہے بھلا گھر جا کے کیا کروں گا میں تحقیق کروں گا کس چیز کی جی کیا سن تھا آپ کو یاد ہے کیا تھا سن نو ہجری مہینہ یاد ہے نہیں یاد ہجری کے بعد آگے لکھا مہینہ اور کیا کیا آگے کینڈی دیکھئے آئے اچھا اب گھر جا کے میں نے کیا اس چیز کو بھی نکال لیا اب آپ کے پاس اس تمام پیج کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر ایک پوائنٹ ہے یہ تین یا چار لفظ جیسے ہی آپ دیکھیں گے کیا آپ کو وہ تمام چیپٹر پورے کا پورا زہر میں آجائے گا کہ وہ کیا تھا آجائے گا اب جب آپ نے پوائنٹ تقریر کے بھی تیار کرنے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ اس سلکی کو استعمال کر کے دیکھیں کہ پہلے جو کچھ آپ نے پڑھا سارا اس کے بعد پیج کے حصے کریں اس پڑے ہوئے کو اس چیپٹر کو کسی طرح سے یہاں پر ایک پیراگراف میں منتقل کریں اسے ایک لائن میں منتقل کریں اس کے بعد اس میں سے چند ایسے کی ورڈز نکالیں کہ اس لفظ کو دیکھ کے آپ کو یاد آجائے کہ کیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہ جو ہم نے یہ اتنا سا لکھے ہے صرف ایک صحف اللہ جنگ موتہ اس کے اوپر اکیلے کے پر آپ ایک گھنٹہ بول سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اس طرح کے پانچ پوائنٹ اپنی تقریر کے لیے ہو تو اب پورا دن آرام سے تسلی کے ساتھ بغیر پرچی پکڑے وہ سالا کچھ کر سکتے ہیں تو نوٹس بنانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے اور طریقے آپ کے پاس بھی ہیں